نیکی کے معاملے میں آگے پڑھئے پیچھے مت رکھیں حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ وہیں بھولے صاحبی ہیں بھولے صاحبی ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وجہ سے ان کی دونوں ٹانگیں خراب ہو چکی ہیں عمر بھی ستر سال کے پار ہو چکی ہیں جب ایک جنگ کا معافہ آتا ہے اللہ کے نبی کے پاس ان کے چار چار بیٹے ان کے چاروں بیٹوں نے اپنا نام لکھوایا حضرت عمر بن جمہور نے کہا کہ اللہ کی نبی میرا بھی نام لکھ لیجی بیٹوں نے کہا باجان آپ نے سارے زندگی اسلام کی خدمت کیے آپ کی دونوں ٹانگیں اسی میں خراب ہو چکی ہیں اے ابباجان ہم آپ کی طرف سے جاہی رہے ہیں آپ کے چار چار بیٹے اللہ کی راہ میں جا رہے ہیں اے ابباجان آپ گھر میں آرام بھیجی آپ کی زندگی نہیں باپ نے کہا نہیں ٹھیک ہے میں نگہ ہو چکا ہوں ٹھیک ہے میری ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں مگر میرے بازوں میں آج بھی طاقت ہے میں دشمنوں کے چھکے جھڑا سکتا ہوں میں اللہ کی راہ میں جاہ کرنا چاہے تو تو کون ہوتے ہو مجھے روکے والا باپ اسرار کر رہا ہے بیٹے منہ کر رہے ہیں ماملہ اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے بیٹے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے باپ کو سمجھائیے ان کو بتائیے وہ تو گوڑے ہو چکے ہیں ان کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کر رہی ہیں اللہ کے نبی نے حضرت عمران جمعوں سے کہا کہ آپ مت جائی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہا ہے اللہ کے نبی میں چھائیتا ہوں کہ میں اس جنگ میں جاؤں ہوں اور میں شہید ہو جاؤں ہوں اور میں اپنی انہی لنگ لئی ٹانگوں کے ساتھ میں جنت میں چلا جاؤں ہوں نبی اکرم نے ان کا جذبہ دیکھا ان کے دل کا جذبہ دیکھا آپ نے بیٹوں سے کہا جانے دو ان کو اللہ کے نام جانے کا شوق ہے ان کے اندر جذبہ جہاد ہے ان کو روکو مت ان کو جانے دو چنانچہ جنگ ہوتی ہے اور حضرت عمر بن جمع اللہ کے نام جہاد کرتے ہوئے اسی حالت میں شہید ہو جاتے ہیں یہ تھے نبی کے صحابہ نیکی کے معاملے میں آگے آگے رہنے والے ہیں ہم اور آپ نیکی کے معاملے میں پیچھے رہتے ہیں انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی جب موٹیویٹ کرے گا جب کوئی کہے گا تب ہم یہ کام کریں گے میرے پیارے ساتھیوں نیکی کے معاملے میں آپ آگے بڑی ہیں نبی اکرم کے صحابہ کو آپ دیکھئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیہ وہ بہت بہترین قرآن پڑھا گئے تھے اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے کہ ایک مطرح اللہ کے نبی راستے سے جا رہے تھے عبداللہ بن مسعود کے قرآن کی تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں پڑھی آپ نے فرمایا جس کو قرآن بالکل تازہ تازہ سننا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کے موں سے قرآن سن لے آج ہے آپ کے درمیان ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں قرآن پڑھنے والا کوئی ہوتا بھی ہے تو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ ہے ہم اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اسکول میں گھٹائی اور پیٹ اور کوٹ پہن کر کے جانے والا ہمیں اچھا لگتا ہے اور مدرسے میں پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے پڑھنے والا دن بر قرآن کی تلاوت کرنے والا ہمیں برا لگتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اس اسکول کے سوٹٹ پوٹٹ بچے سے بہتر ہے اس مدرسے میں پڑھنے والا میلہ پچیلہ کپڑا پہن کر کے دن رات قرآن پڑھنے والا اس لئے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہو تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے قرآن کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے عبداللہ بی مسعود اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو سننا ہو قرآن بالکل ترو تازہ عبداللہ بی مسعود کے موزے قرآن سنو جب اللہ کے نبی نے یہ بات بیان کی حضرت عمر فاروق کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ یہ بات عبداللہ کو بتانی چاہیے انہوں نے رات کے بارہ بجے آدھی رات تو انہوں نے جا کر عبداللہ بی مسعود کے دروازے کو کھٹ کھٹ آیا عبداللہ بی مسعود نے دروازہ کھولا دیکھا حضرت عمر آئے کیا بات ہے عمر کیوں آئے ہو آئے عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ یہ وقت مناسب نہیں تھا رات کے بارہ بج رہے ہیں آدھی رات ہو چکی ہے لیکن میں تمہیں ایک بات بتانا چاہیتا ہوں اللہ کی نبی نے تمہیں ایک خوش خبری دی کہ کیا خوش خبری دی کہا عبداللہ نبی اکرم نے آج تمہاری تلاوت کی آواز سنی تھی تو نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ جس کو قرآن سننا ہو بلکل تازہ تازہ قرآن سننا ہو عبداللہ کے امو سے قرآن سن لے میں سوچا میں نے سوچا کہ میں رات آدھی رات میں جا کر کہ تم کو بتا دوں تاکہ سب سے پہلے میں یہ خوش خبری تمہیں سنا دوں ایک مسلمان کو اچھی خبر دینے میں بھی سواب ملتا ہے میں یہ خبر تمہیں سنا نہیں آیا حضرت عبداللہ نے کہا کہ آپ نے تھوڑا سا لیٹ کر دیا تھوڑا سا آپ نے ڈیلے کر دیا تھوڑا سا لیٹ کر دیا ابھی تھوڑی دیکھ پہلے حضرت عبداللہ نے صدیق آئے تھا اور انہوں نے یہ خبر مجھے دے دی ہے حضرت عمر نے پیشانی پکڑ کے کہا کہا ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے پیارے ساتھیوں یہ نبی کے صحابہ تھے جو نیکی کے معاملے میں سبطت کرتے تھے آج ہم کاروبار میں سبطت کرتے ہیں زمین جائدات میں سبطت کرتے ہیں دنیا کے عیش و عرام میں سبطت کرتے ہیں لیکن ہم جنت کے لئے سبطت نہیں کرتے سوریال عمران کی آیت میں یہی میسیج دے رہی ہے وَسَارِ اُلَا مَقْفِرَتِمِ رَبِّكُمْ هُوَ جَنَّتِمْ مِرے بَنْدُو تم اللہ کی جنت کو پانے کے لئے اور اللہ کی مقفرت کو پانے کے لئے جلدی ترو میرے پیارے نوجوان ساتھیوں جب ہم آپ سے نماز کے بارے میں کہتے ہیں آپ کہتے ہیں مولی صاحب ابھی تو جوانی کی ایام ہیں ابھی تو موج بستی کے دن ہیں جب چالیس سال کے ہو جائیں گے پچاس سال کے ہو جائیں گے ہم نماز بھی پونے لگیں گے ہم داری بھی رکھ لیں گے ہم حاجی بھی ہو جائیں گے کون گارنٹی لے گا کون گارنٹی لے گا کہ آپ پچاس سال تک زندہ رہیں گے ساتھ سال تک زندہ رہیں گے ایک ایکسیڈنٹ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے ایک حادثہ آپ ختم کر سکتا ہے ایک بیماری آپ کو برباد کر سکتی ہے میرے پیارے نوجوان ساتھیوں کوئی نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اس لیے کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں فکر اتبا کی کر آج ہی بے خبر فکر اتبا کی کر آج ہی بے خبر کل نہ کر کل کا کوئی بھروسہ نہیں کل تو کل ایک پل کا بھروسہ نہیں کر عبادت خدا کی جوانی میں تو کل بھڑھا پا تیرے سر پہ آجائے گا کل بھڑھا پا تیرے سر پہ آجائے گا قوت دس تو پا ختم ہو جائے گی پھر عبادت کا کوئی بھروسہ نہیں کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے نوجوان ساتھیوں نیکی کے معاملے میں سب تک مثال کے دنیا کہ ہاں یہ لڑکا نیکی کے معاملے میں آگے رہتا ہے مسجد میں نماز پڑھیں جاؤ تو پہلی سب میں رہو عبادت کے معاملے میں سب کت کرو کسی کو دھوکہ دینا کیسا ہے بہت اچھا گام ہے دیا کرو بھائی دھوکہ اب یہ سب پوچھنے کی بات ہے جو امام صاحب اکثر جھوٹ بولے والدین کی نافرمانی کرے اور کبھی کبھار چوری کرے اس کی امامت میں نماز پڑھنا کیسا ہے لگ رہا ہے امام صاحب سے دشمنی ہو رہی ہے یہ لگ رہا ہے بلکل کیمرہ لگا کے بیٹا امام صاحب کتنا جھوٹ بول رہا ہے کتنی نافرمانی کر رہا ہے کتنا چوری کر رہا ہے دیکھئے امام جو ہوتا ہے امام ایسے انسان کو بنانا چاہیے جو قرآن اچھا پڑھتا ہو عالم ہو اور دیندار بھی ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک انسان عالم ہے لیکن دیندار نہیں تو نماز کی امامت ایک اونچھا مقام ہے یہ ہر انسان کو نہیں دینا چاہیے تو ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے اگر ایسا انسان امام ہے نماز ہو جائے گی آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا مگر ایسے انسان کو امام نہیں بنانا چاہیے جو کھلم کھلا یہ سب کام اگر کر رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے والدین کی نافرمانی کر رہا ہے چوری کر رہا ہے ایسے انسان کو امامت نہیں دینا چاہیے عمر دراز آدمی کا اگر بار بار پیشاب آ جائے اور کپڑا ناپاک ہو جائے علاج و معالجہ سے بھی مایوس ہو چکا ہو تو ایسے انسان کو نماز پورا کرنے کے لیے کیا طریقہ اپنانا چاہیے بس سیدھی سی بات ہے فَتَّقُ اللَّهَ مَسْتَطَعُ اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو جس انسان کو یہ پرابلم ہے کہ اس کا پیشاب رکھتا ہی نہیں ہے کترہ کترہ بہتا رہتا ہے تو افظائریں وہ مجبور ہیں اگر وہ علاج کرا چکا ہے اور علاج سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو ایسا انسان نماز اسی حالت میں پڑے گا لیکن ہاں ہر نماز کے ٹائم وہ نیا وضو کرے گا زہر میں ماللو اس نے وضو کیا بیس میں اس کو ہوا خارج نہیں ہوئی پاکھانا کرنے کے لیے وہ نہیں گیا لیکن تب بھی اثر کا ٹائم آئے گا وہ پھر سے وضو کرے گا اس لیے کہ یہ بیماری جس کو ہے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر نماز کے ٹائم الگ سے وضو کرے گا اسی طریقے سے بعض لوگوں کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے ان کو ہر منت پر ہوا خارج ہوتی ہے وہ ہر طریقے کا علاج کرا چکے ہیں لیکن ان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے تو ان کے بارے میں بھی صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ اسی حال میں نماز پڑھیں گے وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے جامعہ مسجد میں جگہ کی قلت ہے مسجد کے اردگرد بھی جگہ خالی نہیں ہے اس لیے مسجد کو دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے ہیں ایسی صورت میں مسجد کی پرانی زمین کو فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں جبکہ منتقل شدہ مسجد کی زمین صرف دھائی سو فٹ کی دوری پر ہے اب دیکھیں یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے اس کے بارے میں تحقیق کرنی پڑے گی کہ اب یہ جو سیچویشن ہے جیسے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کی جو جگہ ہے وہاں پر ہائیوے نکل رہا ہے تو ہائیوے جب نکلتا ہے یا اس طریقے کی کوئی مجبوری آتی ہے کہ اپنائی جا سکتی ہے جب جگہ کم بھی ہے تو ایسا کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے بارے میں تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد ہی جواب دیا جا سکتا ہے امام کا انتخاب عوام الناس کے ذریعے ہوگا یا عالموں کے ذریعے ہوگا دیکھئے عوام کے انتخاب کے لیے کوئی شریعت کی شرط نہیں ہے اللہ کے نبی نے کچھ کرائیٹیریا بتا دیا ہے کہ امام ایسا انسان ہونا چاہیے جو قرآن کے زیادہ پڑھنے والا ہو سنت کا جانکار ہو نماز کا طریقہ جاننے والا ہو اگر اس کرائیٹیریا پر کوئی محلے میں کوئی انسان کھڑا اتر رہا ہے اس کو عوام بھی امام بنا سکتی ہے کوئی ضرور نہیں کہ علماء کی ایک کمیٹی ہو وہی امام بنائے ایسا کوئی ضروری نہیں تو میرے نوجوانوں یہ جو مسئلہ ہے دین کے اندر آگے آگے رہنے کا اس کو ہم اپنے اندر پیدا کریں ہم بیک بینچر نہ بنیں اسکول میں ہوتا ہے نا اسکول میں کلاس میں پیچھے بیٹھنے والا جو ہوتا ہے اس کو بیک بینچر بولتا ہے تو جو بلکل فیسدی ہوتا ہے جو انتحان میں فیل ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں بیک بینچر دین کے معاملے میں آپ بیک بینچر مت بنیں دین کے معاملے میں آپ آگے رہنے والے بنیں پہلی سب میں رہنے والے بنیں یہی ہم آپ سے امید کرتے ہیں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے معاملے میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے نیکیوں میں آگیا گے رہنے کی توفیق دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ